وہ فون کان سے لگائے ٹیرس پر کھڑا تھا سردرد سے پھٹ رہا تھا وہ ریبہ کو اس حالت میں چھوڑ کر بلکل نہیں آنا چاہتا تھا رات زیادہ ہونے کی وجہ سے مجبورن اسے آنا پڑا تھا حیدر بچے کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے دوسری جانی فون پر اکمل امدانی موجود تھے جن کے ہر بات کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہا تھا نہیں بابا بس فکر مند ہو تھوڑا دوسری ہاتھ سے اس نے کنپٹی مسلتے ہوئے جواب دیا اس کی آواز میں واضح تھکن تھی تو صاحبزادے کس نے کہا تھا گھر سے اتنی دور رہو ان کی آواز اُبھری اس کی فیملی لاہور میں رہائش پذیر تھی وہ بزنس کی وجہ سے کراچی میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا بابا اب جانتے تو ہاں یہاں بزنس پھیلا ہوا ہے یقین مانے آپ ماما کو لے کر یہاں شکھ ہو جائے اپنی ہمیشہ کہی جانے والی باز اس نے ایک بار پھر دھرائی بیٹا جی یہ بزنس کا بھانہ اپنی ماما کے آگے رکھو میں تمہارا باپ ہوں میں اچھی طرح اس بات کو واقف ہوں جسی وجہ سے آپ کراچی میں مقیم ہیں ان کی مسکراتی آواز نے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا اب بتاؤ کیا ہوا ہے اسے اتنی تکن تمہاری آواز میں اس کے رہتے تو نہیں ہو سکتی وہ دوستانہ انداز و مخاطب ہوئے ان کا رشتہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ دوستانہ رہا تھا ریبا سے اس کا نکاح بھی انہوں نے اس کی خواہش پر کیا تھا وہ بچوں پر اپنی پسند تھوپنے کے بلکل بھی قائل نہیں تھے بابا آپ بھی نہ ان کی بات پر ایک دلکش مسکراہت اس کے لبوں پر پھیلی نظروں کے سامنے چھم سے اس کے بیوی کا معصول سا سرابہ لہر آیا اس کے ذکر پر اس کے تصور پر وہ یوں ہی کھل اٹھتا تھا ریبا کو بخار تھا آج بہت زیادہ تیز بخار تھا بابا اور وہ منہوز ڈاکٹر اس نے انجیکشن بھی دے دیا تھے سرخ ہو گئی تھی وہ جگہ ٹچ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی وہ رو بھی رہی تھی بہت ڈسٹرپ ہو گئی ہے ریان کی شادی کی بات پر وہ بہت فکر مندی سے ایک بات انہیں بتا رہا تھا ڈاکٹر کا ذکر پر اس نے جب سے دانت پیسے اسے کچھا چھبا جائے گا وہ ریبا کیلئے اس کی اتنی فکر مندی پر مسکراہ اٹھے تھے تو آپ کی بھی گھم گھم بخار ہے اور آپ کی تکن کی وجہ بھی یہی ہے انہوں نے جیسے بات سمجھتے ہوئے کہا ریبا کا درد وہ اپنے بیٹے کی لہجے میں باقی بھی محسوس کر سکتے تھے وہ کلوز بھی تو بہت ہے ناریان سے بابا بہت انسیکیور ہے بابا انہیں لگتا ہے ریان کی شادی سے ان کی محبت ریان کے دل میں کم ہی آ جائے گی بیٹا ریان کی شادی تو ہونی ہے نا اور اب تم بھی ریبا کی رمصدی کے بارے میں سوچو تمہاری ماما کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کے بابا وہ ابھی ریڈی نہیں ہے یہ سب ہینڈل کرنے کے لیے آپ جانتا تو ہے بہت معصوم ہے وہ اٹھارہ کی ہونے میں بھی ایک مند ہے آپ ریان کی شادی میں آنے والے ہیں نا مین لیجے کا اپنی بہو سے پہلے تو انہیں بہو میٹیریل بنانا ہے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہتا آخری بات موہی میں بڑھ پڑایا خواہش تو ہماری بھی بہت ہے اپنی بیٹی سے ملنے کی پہلے تو انہیں بیٹا سے بیٹی بنانا ہوگا اس کی آواز بہ مشکل ہی وہ خود سن پائے تھے وہ ہمیں اسی طرح قبول ہے جیسی وہ ہے سادہ اور معصوم ان کی آواز پر بے اختیار اس کا کہہ کہہ بھا گو جا آپ تیار ہو کر کیا کر رہے ہیں بھائیا میں مجھے بتا دے میں کر دیتا ہوں تیجے سے عاملیت تیار کرتے فرحان نے ریان کو آفیس کے لیے تیار پیچن میں آ کر جوسر اٹھاتے دیکھ کر کہا اپنے گڑے کے لیے جوس بنانے لگا ہوں مسکراتے ہوئے کہتے اس نے مسلسل کاؤنٹنگ کرتی ریبا کو کمر سے اٹھا کر شیلف پر بٹھایا تم رکھنا نہیں کرتے رہو ریبا کو پیار کرتے اس نے فیضی سے کہا جسے کل ریبا کو تنگ کرنے پر آسیزہ ملی تھی 56 57 وہ شیلف پر بٹھی دونوں پیروں کو زور زور سے چل خیلاتی کاؤنٹنگ کر رہی تھی سامنے فیضی ہاپتہ کاپتہ پوشپس کر رہا تھا جو کچھ بھی تھا لیکن پوشپس نہیں تھا وہ کھلکھلا کر ہس رہی تھی اندر آتے حیدر نے محبت سے اپنی بیوی کی کھلکھلا ہر سنی اس کی کھنکتی حسینے اس کے صبح کو حسین بنا دیا تھا آجو حیدر ناشتہ کر لو مجھے پتا تھا صبح ہی نازل ہونے والے ہو تمہارے لیے بھی بنائے ہیں پراتے اسے گیٹ پر کھڑے دیکھ ریبا کو تکتے دیکھ کر فرہان نے مسکراہت دبا کر کہا وہ سب ہی جانتے تھے جس حالت میں وہ ریبا کو چھوڑ کر گیا تھا وہ صبح ہی واپس آئے گا اسے میری بیوی نے سزا دی ہے فیضی کی حالت دیکھ کر ہی ساری کہانی سے سمجھ آ گئی تھی وہ خود بھی ہستا ہوا چیئر کھیج کر بیٹھ چکا تھا فیضی تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا میں کر کے دکھاتا ہوں رکھو ہستی ہوئی کہتی وہ تیزی سے شیلپ سے اتر کر فیضی کی جانب آئی یا میری اللہ بیوی نہیں پلیز نہیں ہم جانتے ہیں آپ کو پشک ساتے ہیں وہ تیزی سے اٹھتے ہیں اس کے نزدیک آیا تھا بھازو سے پگڑ کر اسے اپنے مقابل کیا میں دکھا رہا ہوں نہ کر کے بھائی وہ اس کی گرفت مچلتی دوبارہ اس کے جانے بڑھی میری جان ہم جانتے ہیں آپ کر سکتی ہیں ابھی پلیز رہنے دے پہلے ناشتہ کر لیں دیکھیں داجان نے جوس بنایا ہے آپ کے لئے آجو آجو تم بھی کر لو کر ہی لینے دے حیدر بھائی سے پتہ تو چلے بازو کیسے دکھتے ہیں فیضی نے مسلومیت سے اپنے بازو دباتے ہوئے کہا اس کی بات پر حیدر نے کھا جانے والے انداز میں یہ فیضی کو گھورا بخار اب بھی پورا نہیں اترا ہے بیوی یارڈ نہ کریں اس طرح پلیز اس کے گھال پر ہاتھ کی پشت پھیرتا وہ اس نے انداز میں کہا ریبہ بچی آجائیں ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے داجان میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گا ہیدر کی گرفت سے نکلتی وہ ریان کے ساتھ فالی شیئر پر بیٹھی تھی میرا گھڑھا بلکل کھلا دیں گے اس کے سامنے بریٹ کا اس موہ میں بریٹ کا ٹکرا دے کر ریان نے مسکراتے ہوئے ہیدر کا چہرہ دیکھا جو غصے سے سکھ بھور رہا تھا مجھے تو پک کھلا دیں بھائی وہ سچ میں آپ کا سوتیلہ ہوں آپ کے ہوئے کہتے فیضی نے مو بنایا آجو تم بھی سوتیلے آئندہ ابھی تنگ نہیں کرنا میرے پچھے کو بیوہ کے گالوں سے گال رگڑتے اس ناشتہ پر آنے کا اشارہ کیا جو اس کے کہنے سے پہلے ہی چیر پر بیٹھ چکا تھا اور تم کرو ہماری مہرانی صاحبہ کی شان کو غصتا کی فرحان نے بھی اس کے ٹان کھشنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا میں غلط تو نہیں کہتا کہ تو سوتن کا رول ادا کرتا ہے میری ریبہ کو پیار سے کھلاتے ریان کو گھورتے ہوئے ہیدر نے بھی فرحان کے ساتھ والی چیر سبھان لی تھی داجان کو کچھ نہیں کہنا میں شوٹ کر دوں گا دیان کی خلاف سنتے ہی ریبہ فوراں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے انداز پر ہیدر اور فرحان کا مشترکہ کہہ کہہ گونجا تھا اسے نہیں کہتے بری بات میری جان ہیدر شوہر ہے آپ کا اس کے انداز پر ہیدر نے فوراں اسے ٹوکا تھا جو بھی تھا اسے ہیدر کی عزت بھی اسے عزیز تھی داجان داجان نے مجھے ڈانٹا فوراں ہی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوں مٹھائے بیوی بیٹھیں یار کسی نے نہیں ڈانٹا اس کے آنسوں پر ہیدر نے نربی سے اسے بٹھایا داجان کی جان ڈانٹا نہیں ہے بیٹا میری پاتھ سنے یہاں دیکھیں شوہر سے اس طرح بات نہیں کرتے بچے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اسے ساتھ لگائے اس کے آنکھوں کو چھومتے اس نے اس کے سمجھ کے بطابق سے سمجھایا ایدر سے اس کے رشتے کی نذاکت کے مطالق اس کا جاننا ضروری تھا میرا بچہ داجان کی مانتا ہے نا ریٹ کا پھر ٹکڑا بھی اس کے موں میں ڈالتے ریان نے جوز کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا آن سوریان کے کورٹ کی آنستین ساف کرتے دیپا نے زور و شور سے عزبات میں سر ہلایا پھر ہیدر کی بھی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح میرا گھڑا میری عزت کرتا ہے اس کے بعد پر ہیدر نے محبت سے اس کے جانب دیکھا وہ ہر قدم پر اسے حران کر دیتا تھا اب بھی وہ ریپاک نزدیک رکے سے بہت کو سمجھا رہا تھا جو بھولے گالوں کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہر بات پر زور و شور سے عزبات محلا رہی تھی اس کے انداز پر ہیدر نے اس کا ہر دبائی پیان کے جانے کے بعد اس کے شابت آنے والی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا بھائی آج ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے تایابو بھی کال آئی تھی وہ کہہ رہے تھے نیکس سنڈے کے بعد ہم جلد ہی شادی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں گے میں ابھی فری ہوں تو تو سوچا تھوڑی شاپنگ کر لیں بعد میں وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا میرا گھڑا بھی ریڈی ہے نا سب کو آگاہ کرتے اس نے آخر میں ریپا کے جانب دیکھا وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے شاپنگ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس کے شاپنگ ہمیشہ خود ہی کیا کرتا تھا اس میں سے بھی بہت زیادہ طرح فیضی کے ہی کپڑے استعمال کرتی تھی ہاں میں بھی جاؤں گا ہفتہ بھابی کو شاپنگ کرواؤں گا فیضی نے خوشنگ سے چہتے ہوئے کہا تھا وہ ہمارے بھٹے کی طرح جیس و شرٹ نہیں پہندی فیضی ڈالنی اسے لڑکیوں والی شاپنگ کروانی ہے فرحان نے ہستے ہوئے کہا ہاں تو میں جانتا ہوں لڑکیوں کے شاپنگ کے بارے میں فیوچر مجھے اپنی وائف کو بھی شاپنگ کروانی ہے نا ہاتھوں کو ٹیشو سے صاف کرتے اس طرح سے مزے سے کہا شکل دیکھیں اپنی دونے کوئی اکل کی اندھی ہی شادی کرے گی دوسرے فرحان کی بات پر محسوس ہوتے ہیں ہیدر اور ریحان دونوں ہی مسکران اکٹھے تھے بھائیہ آپ سے تو کوئی اکل کی اندھی بھی نہیں کرے گی کتنا خصہ کرتے ہیں آپ بہت ڈاٹا بھی تھا مجھے میں بہت رویا بھی تھا ریبہ نے رتے پھولائے کہا کچھ دن پہلے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا ہیدر نے دلچسپی سے اسے شکوہ کرتے دیکھا وہ ہر انداز میں سے اپنے دل سے قریب محسوس ہوتی تھی حفظہ کو میں نے کال کر دی ہے انہیں اور حریم کو ہم پک کر لیں گے ریبہ بیٹا تو پڑے چینج کر لیں فیضی جلدی سے بنتنواش کو رسارے اور فرحان گاڑی نکال لو سب کو کام سمجھاتے وہ خود پیوٹ کھڑا ہوا دا جان میرے کپڑے نکال دیں اندر سے ریبہ کی آواز آئی تھی میں دیکھ لوں ایدر نے سوالیاں نظروں سے ریان کے جانب دیکھا جاؤ جاؤ ورنہ یوں ہی تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھنے کو ملے گی واہر نکلتے فرحان نے مسکرہت دبا کر کہا وہ سر پر ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا ریبہ کے کپڑے کے جانب بڑھا دا جان جلدی سے شرٹ نکال دیں مجھے فیضی نے اپنے سارے کپڑے گندے کر دی ہے میں کیا پہنوں گا وہ کپڑ میں سر دیئے اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی بیوی اپنے بلکل پیچھے ریان کے جگہ حیدر کی آواز سن کر وہ اچھل ہی پڑی تھی حیدر نے جلدی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا شوشیار میں ہوں بیوی آہستہ سے اس کے چہرے سے ہاتھ ٹایا میں ڈر گیا تھا اس نے پھو پھلائے جواب دیا حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھا اس کے دونوں گالوں پر جیم لگی تھی جو شاہد ریان صاحب پڑنا بھول گیا تھا اس نے کچھ نزدیک ہوتے اس کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں تھاما اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیوی کو نرمی سے زدال سے جیم صاف دیا یہ شاہد پہنیں گی آپ اس نے فیروزی کلر کی شاہد کرتے نکالی جو ریان بہت شوک سے اس کے لئے لے کر آیا تھا لیکن اس کے بہت اسرار پر بھی ریبادیں نہیں پہنی تھی میں یہ نہیں پہن سکتا نہ مجھے نہیں پہن سکتا اس نے نروٹی انداز میں کہتے دوسری شرٹ نکالنی چاہی تھی بات تو سنیں نہ میری پلیز پہن لیں ایک بار بس ایک بار چینج کر کے دکھا دیں اچھا نہیں لگا تو کچھ اور پہن لینا پلیز اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اس کرتی کو دیکھ کر اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کے بیجی سے پہنی تو ایک سادہ تھی شارٹ کرتی تھی جس کے قلعے پر ترتیب سے تین سفید موتی پی رہے ہوئے تھے حیدر میں نہیں اس سے پہن سکتا نہ پلیز جس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا بس رونا نہیں ہے میں نکال دیتا ہوں نہ دوسری شرٹ پر فل سلیس پہننی ہے اس کے آنسو دیکھتے ہی اس نے شرٹ سے شارٹ رکھی تھی یہی تو وہ پگل جاتا تھا اس کے بعد اپنے نرمی سے سہلایا جہاں اب بھی مدھم سا نشان موجود تھا جو اس کی ہاں سلیس سے جھلک رہی تھی اس کے لیے اس کے سائر سے فروزی کلر کی ہی ٹی شرٹ نکال کر اس کے جانے بڑھائی ہیڈر اس نے لب کچھلتے سے پکارا تھا ہیڈر کی جان ہیڈر تو جی جان سے قربان ہوا تھا میں آپ کے عزت کرتا ہوں میں نے کبھی آپ کو ڈانٹا نہیں آپ کا سر بھی نہیں پھڑا اور آپ کا کبھی اس طرح بال بھی نہیں نوچے دونوں ہاتھوں سے چک کر اس کے بال پکڑتے اس نے ساتھیں مثال بھی دی تھی ہاں ہاں بیوی آپ میری بہت عزت کرتی ہے اس کے ہاتھوں کو جلدی سے تھاپتے کہا تھا مبادہ وقت ہی نوچ کر ہی نہ دکھا دیں ہیڈر کو کی عزت میں ہی نجات محسوس ہوئی جلدی سے چینج کر کے آئیں اس کے ڈریسنگ روم سے نکلنے پر اسے دیکھا پھر روزی کلر میں اس کی رنگت دمک رہی تھی ایک نرم سے مسکرہت اس کے جانے پچھالتے برش سے اس کے بال اسی کے انداز میں بنائے اس کے بیورین اس کے انداز میں نوچوں کو اور مہنے دین لابت میرا جانے پچھالتا اس کے نزدیک ہوتے اس نے سرگوشی کسی انداز میں کہا تھا وہ آج پھر نرویس ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ محضوظ ہوتا مسکرہ اٹھا چلیں کبھی آپ کو بھی لڑکیوں جیسا دیکھ لیں گے تھنڈی سانس بھر کر کہتے وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کو جانی بڑھا تھا موسیقی